نمسکار دوستو دیجٹر گروہ کل میں میں سری کانت آپ کو سب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں دوست آج ہم بات کریں گے ورس 2019 کے کچھ مہتر پور پستک اور ان سے جڑے لکھاک کے بارے میں یہ آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت ہی انپورٹنٹ ہو سکتا ہے تو چلے تو دیر نہ کرتے ہوئے سروات کرتے ہیں سب سے پہلے حال ہی میں ریلیز ہوئی پستک ریسرجنٹ انڈیا اس کے لکھاک ہیں بیمل جالان کون ہے بیمل جالان یہ پولو ربی آئی یعنی ریزر بینک اپ انڈیا کے کورنر ہے ان کی دوارہ ہی لکھی گئی ہے پستک ریسرجنٹ انڈیا پولٹکس اکانومکس اینڈ کورنر اس پستک میں امرزنگ انڈیا جو کی دوہجر بارہ میں ریلیز کی گئی تھی بیمل جالان کے دوارہ اس کی اگلی کڑی مانی جاری ہے دوہجر چودہ میں نئی سرکار آنے کے بعد بھارتی آر پیوستہ میں کیا بدلاؤ آئے تاثہ ریسرجنٹ انڈیا ان پرمک پراتھ مکتاؤں کو پہچان کرتا ہے جو کی ستہ میں آنے کے بعد پارٹی رازنیت ایجنڈا کے باوجود راستے ہیت میں سرکار دوارہ لگو کی جانے چاہیے یعنی کہ سرکار کے بارے میں مکہ تر اس میں ڈسکس کیا گیا ہے ریسرجنٹ انڈیا میں بیمل جالان کے بعد اب بات آ رہی ہے بیمل جالان کی تو ان کے دوارہ کچھ اور پستک بھی لکھی گئی ہے جس سے انڈیا's economic policy یہ 1996 میں ان کے دوارہ لکھی گئی ہے the future of india 2005 میں emerging india 2012 اور اسی کی اگلی قڑی ہے ریسرجنٹ انڈیا اپ کو دیان میرا کیے emerging india کا اگلا قڑی ہے ریسرجنٹ انڈیا emerging india 2012 میں لکھی گئی تھی جبکہ resurgent india 2019 میں لکھی گئی india ahead 2025 and beyond 2018 میں لکھی گئی تھی بیمل چاران کے دوارہ اگلا جو مہتوپون پستک recently released کی گئی وہ ہے سوامی رامدیو کے دوارہ میرا جیون میرا mission یہ پستک میں بابا رامدیو نے اپنی آتم کتھا میں اپنی جیون کی اتار چڑھاؤ اور سفلتاؤ کے بارے میں بتایا ہے اس کے سہر لکھاک ہیں ورشت پترکار ادھے محصور کر اور اس میں رامدیو بابا نے اپنی جیون سے جڑے پرمک ویواد مہتوپون گھٹنا کر اور اپنی آمدیو کے بارے میں بتایا ہے تو صحیح اتر کیا ہوگا میرا جیون میرا mission کے لکھاک ہیں سوامی رامدیو اور سہر لکھاک ہیں ادھے محصور کر اب سوامی رامدیو کی بات آئی ہے ان کے دوارہ لکھی important پستک کونسی ہے پرنیام رہش یوگ سادھنا یوگ چکرسہ رہش یوگ بچوں کے لیے ہے کھیل کھیل میں یوگ اگلی جو مہتوپون پستک recently released کی گئی وہ ہے listening, learning and leading یہ پستک کس کے دوارہ لکھی گئی ایم مینکہ یا نائیڈو 10 اگس 2019 کو اپراشت پتی سریف ایم مینکہ یا نائیڈو کے دو ورس کے کاریکال پر لکھی گئی پستک پھارتی جنتہ پارٹی کے ادھے اکشیو اور کندر گرہ منتری امیسا دورہ بھی موچن کیا گیا حال ہی میں اس پستک میں ایم مینکہ یا نائیڈو نے اپراشت پتی کے روپ میں دو ورس کے کاریکال کے دوران سبھی راجیوں اور کندر شاشت پردیشوں میں ان کے کاریکارموں کے بارے میں ورنن سامل کیا ہے اس پستک میں پستک کا نام ہے listening, learning and leading چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے پستک کی اور اگلا جی انپورٹن پستک ہے وہ ہے celestial body تو یہ پستک بہت انپورٹنٹ ہے celestial body اسے لکھا ہے جوکہ الہارتی نے یہ انپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ورس 2019 کا جو مین بکر انٹرنیشنل پرشکار ملا وہ اسی پستک کے لیے ملا تھا جوکہ الہارتی کو اس کے علاوہ سے پستک کے بارے میں بتا دو کہ انہیں celestial body نامک پستک کے لیے یا پرشکار ملا سو اگر پوچھا جائے celestial body کے لکھا کون ہے تو جوکہ الہارتی آپ کو بتا دو کہ یہ اومان کی رہنے والی ہے اور اومان کے ایک گاؤں کے اوپر یہ لکھی گئی ہے تین بہنوں کی کہانی ہے اس میں جو اپنے پروک کی داستہ ایون جتل آدھونک وشوی سے لڑ رہی تین بہنوں کی کہانی پرستود کی ہے جوکہ الہارتی نے اس celestial body نامک پستک میں اس کے علاوہ بتا دو کہ جوکہ الہارتی عربی بھاسا میں پرثم لیکھی کا ہے جنہیں من بکر انٹرنیسنل پروشکار دیا گیا ہے اس کے علاوہ جب بات کر رہے ہیں من بکر انٹرنیسنل پرائج کی تو یہ پروشکار یونیٹیٹ کینگڈم دوارہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس ستاپنا کی بات کریں تو من بکر انٹرنیسنل پروشکار کی ستاپنا سن دو ہزار چار میں ہوئی تھی اور پرثم من بکر انٹرنیسنل پروشکار دو ہزار پانچ میں الوینین لکھک اسماعیل قدارے کو پردان کیا گیا تھا ورس دو ہزار اٹھارہ کے اگر بات کریں کہ دو ہزار اٹھارہ میں من بکر انٹرنیسنل پروشکار پستک فلائٹ کو دیا گیا تھا جس کے لکھک تھی اولگار ٹوکڑا چک ورس 2017 کا مین بکر انٹرنیشنل پروسکار اسرائیلی لیکھک ڈیویڈ گرسمن کے اپنیاز اے ہاؤس واک انٹو اے بار اے ہارس واک انٹو اے بار کو پردان کیا گیا تھا تو 2017 کو اے ہارس واک انٹو اے بار کو 2018 میں فلائٹ کو اور 2019 میں جوکہ الارتی دورہ لکھے گئے پستک سیلسٹیل باڈی کو مین بکر انٹرنیشنل پروسکار دیا گیا سو یہ پستک بہت اینپورٹنٹ ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی جو پستک ہے وہ ہے we are displaced یہ پستک کس کے دورہ لکھی گئی ہے we are displaced پستک لکھی گئی ہے ملالا یوسف جائی کی ملالا یوسف جائی کو آپ کو جانتے ہوں گے یہ 2014 میں انہیں نوبل پریس پرائز مل چکا ہے یہ ایک پاکستانی ناغرک ہے اور 2014 میں کیلا سہتارتی کے ساتھ نوبل پریس پرائز بھی یہ جیت چکی ہے اس کے علاوہ یہ پستک انہیں کے دورہ لکھی گئی ہے اور اس بک میں Refugee Girls کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے Refugee کا مطلب ہے سرنارتی جن کو کوئی فکسٹ آثر نہیں ہوتا ہے جن کے پاس کسی جگہ جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہمیسا displaced ہوتی رہتی ہے اسی قرآن سے اس پستک کا نام رکھا گیا ہے we are displaced ان Refugee Girls کے سمجھاوں کے اوپر جیسے ان کے ایجوکیشنز ہیلتھ کیئر ان سیپٹی سے جوڑی سمجھاوں کے بارے میں اس پستک میں لکھا ہے ملالا یسیب چائی نے اگلی جو بہت important پستک ہے وہ ہے Milkman یہ پستک لکھی گئی ہے اینا برنس کے اوپر اور یہ پستک اس لئے important ہے کہ اس پستک کے لیے اینا برنس کو منس بکر پرائز 2018 سے سمانت کیا گیا تھا آپ کو بتا دو کہ اتری آئیلینڈ کی ہے اینا برنس اور اتری آئیلینڈ سے یہ لکھی کا ہے اور اتری آئیلینڈ کے پہلی لکھی کا ہے جنہیں انگریجی ساہیتے کے لیے یہ پرسکار ملا ہے اگر اس پستک Milkman کے بات کرے تو یہ پستک یہ پستک ایک یوتے کے دردناک داستہ ہے جو طاقتور سخص کے ہاتھوں سارے ریک اور مانسک روپ سے پرداریت ہوتی ہے آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں اگلی مہتوپن پستک وہ ہے Game Change یہ پستک لکھی گئی ہے وضاحت S خان کے دورا یہ پستک مکھیتر ساہیت اپریدی کے اوپر لکھی گئی ہے اور یہ ایک بائیوگرافی ہے یعنی کہ جیونی ہے ساہیت اپریدی کے اوپر اب بائیوگرافی اور آٹو بائیوگرافی دو چیزیں آپ لوگ سنتے ہوں گے تاکہ بدا دو کہ جب کوئی اینے وقتی ایک بارے کسی کے بارے میں اگر پستک لکھتا ہے تو اسے بائیوگرافی کہا جاتا ہے جیسی کہ وضاحت S خان نے ساہیت اپریدی کو پستک لکھی اس لیے اسی کہا گیا بائیوگرافی بٹ جب کوئی وقتی اپنے بارے میں ہی خود پستک لکھتا ہے تو اسے آٹو بائیوگرافی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آدم قطعہ کہا جاتا ہے اگر بات کر اس پستک کی تو یہ ایک جیونی ہے یعنی کہ بائیوگرافی ہے کس پر آدھاری تھے پورو پاکستانی کرکیٹر ساہیت اپریدی پر آدھاری تھے چلے آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں اگلی پستک خونی بیسا کی خونی بیسا کی پستک لکھی گئی تھی کس کے دوارہ نانک سنگھ کے دوارہ آپ کو پتا ہوگا کہ 13 اپریل 1919 کو امریسر میں جالیانے والا باغ ہتیا کانڈ ہوئے تھے اس وقت نانک سنگھ بھی اس ہتیا کانڈ بھی سامل تھے موجود تھے اور وہاں سے وہ انگریجوں سے بھاگ نکلے تھے بعد میں انہوں نے یہ پستک لکھا تھا کہ انگریجوں کے اتیچار کے اوپر پر انگریجوں کے دوارہ اس پستک کو بیان کر دیا گیا تھا آپ کو بتا دوں کہ اس پستک کو گروہ مکھی گروہ مکھی لیپی میں لکھا گیا تھا اور ابھی حال ہی میں ان کے پوتے ناودیر سنگھ سوری نے جو کہ ابھی UAE میں بھارت کے ایمبیزڈر ہیں انہوں نے اس پستک کو پھر سے انگریجی بھانسہ میں لانچ کیا اور اسپیشلی 1919 کے 100 سال پورے ہونے پر انہوں نے اسے لانچ کیا سیم اپریل 13 کو یعنی 13 اپریل 2019 کو اسے لانچ کیا گیا اگلی جو پستک ہے وہ ہے Air Ruler Manifesto یہ پستک لکھی گئی ہے بارون گاندھی کے بارون گاندھی نے یہ پستک لکھا ہے مکھیتہ یہ فارمرز کے دورہ کیا 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 چیلنج فیس کیے جاتے ہیں اس کے اوپر آدھاری تھے آپ کو بتا دو کہ بارون گاندھو کے دورہ یہ پستک لکھی گئی ہے اور اس کے بعد کشانوں کی آرتھک استیتی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کس پرکار سے فشل برباد ہو جاتی ہے کشانوں کے اس کے بعد سے ان کے آرتھک استیتی خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد کشان اپنے آپ کو کیسے سروائب کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ پستک لکھی گئی ہے یہ رولر مینیفیسٹو اگلی جو پستک ہے Undoubted Saving the Idea of India یہ پستک لکھی گئی ہے پرو عطمانتی پی چیتنبرم کے دورہ اس پستک میں انہوں نے الگ الگ ACS کے دورہ بھارت کے جو ایٹموسفیر ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کس پرکار سے ڈر کا ماحول ہے اور کس پرکار سے پولٹیشنز دورہ بھارت کی جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں لکھا ہے 2019 میں اس پستک کو لانچ گیا گیا پی چیتنبرم کے دورہ اگلی جو پستک وہ ہے Modi again یہ پستک لکھی گئی ہے آبھاس مالدیار کے دورہ اس پستک میں لکھا ہے کہ Modi بھارت کے لئے کتنی جروری ہے اور ایک کمیونیسٹ ویچار دھارا کو ویخت کرنے کی کوسیز کی گئی ہے Modi کے دورہ کئی اور پستک بھی لکھی گئی ہے ہم لوگ آگے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے جیسے کہ لکھی گئی ہے Timeless Lakshman یہ لکھی گئی ہے نریندر موڈی کے دورہ 2018 میں اسے لانچ گیا گیا تھا اس میں RK Lakshman کے بارے میں اس کے جیون کی کارٹونیسٹ RK Lakshman کے بارے میں لکھا کیا ہے ایک اور جو important پستک ہے جس کے بارے میں بہت بار discuss ہوتا ہے وہ ہے exam warrior لکھی گئی ہے ہمارے پردھان منتی سری نریندر موڈی کے دورہ اس میں exam کے ٹائم پہ جو بچے کس پرکار سے tension free رہ سکتے ہیں کس پرکار سے pressure کو handle کر سکتے ہیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہے پردھان منتی سری نریندر موڈی کی پستک exam warrior نریندر موڈی کے دورہ کئی اور پستک لکھی گئی ہے exam warrior نریندر موڈی جوتی پونچ social harmony a journey of poems اور نریندر موڈی convenient action یہ ساری پستک بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اگلی جو مہتوپون پستک ہے وہ ہے changing india changing india پستک لکھی گئی ہے پورو پردھان منتی رہے من موہن سنگھ کے دورہ اس پستک کے اوپر ایک موڈی بھی بن چکی ہے اس آریند پرائم منسٹر اس لئے بہت important ہے یہ اس کے علاوہ تو the accidental پرائم منسٹر کے اوپر بنید موڈی آپ کو پورو پردھان منتی سری من موہن سنگھ کے بارے میں لکھی ہے اور ان کی ایک اور پستک ہے کون سی changing india آگے بڑھتے بات کرتے ہیں the rule breaker یہ پستک لکھی گئی ہے پرتیش شنوی کے دورہ پرتیش شنوی بہت ہی popular لکھی کا ہے یہ مکھتہ مہلاوں کے جیون اور اس کی ویچار دھارہوں کے بارے میں لکھتی ہے ان کے دورہ ہی لکھی گئی پستک دا رول بریکر اس کے علاوہ ان کے دورہ ایک اور پستک جو بہت ہی popular ہوئی wake up life is calling یہ بھی پستک لکھی گئی ہے پرتیش شنوی کے اوپر پرتیش شنوی کے دورہ کچھ اور پستکیں لکھی گئی ہے یہ لسٹ ہے آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ سب بھی بہت ہی important ہے آپ کے آنے والے exam کے لئے آگے بڑھ در بات کرتے ہیں پستک becoming white house میں رہتے ہوئی انہوں نے کیا جیویں اداریہ تھی ان کو اوپر اور انہیں کیسے ان کو انہبھو کیا اور نیجی جیوان کے بارے میں لکھا ہے michelle اوان میں نے اپنی پستک becoming آگے بڑھتے بات کرتے ہیں notes of dream یہ پستک لکھی گئی ہے کرشنا تیلوک کے دورہ یہ پستک ایک بائیو گرافی یعنی کی جیوانی ہے یہاں رحمان کے اوپر اس کے علاوہ اے آر رحمان کے جیوان پر آدھاری تھے یہ پستک notes of dream آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیفرن سوڈز یہ پستک لکھی گئی ہے موناشی شنہ راوت کے دورہ اور اس پستک میں تیرہ سو سال کے اتحاس میں باون ایسے انسلشی یدھاؤں یعنی کی انسونے یدھاؤں کے بارے میں لکھا گیا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں بتانے کی کوسس کی گئی ہے جو ہمارے یدھاؤ جن کے بارے میں تیرہ سو سال میں جن کو نہیں پتا یا ہسٹری میں جن کے بارے میں جیادہ لکھ نہیں ہے ان کے باروں میں لکھا ہے موناشی شنہ راوت نے اپنی پستک سیفرون سوڈز میں آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں اگلی پستک every vote counts یہ پستک نوین چاولہ کے دورہ لکھی گئی ہے اور نوین چاولہ پورو چناؤ آیوگ ترہ چکی ہیں سو اس پستک میں چناؤ آیوگ کے کاری ان کو کیا چناؤتیا فیس کرنی پڑتی ہے اور کیا رسپونسبلیٹی ہوتی ہے ایک چناؤ آیوگ کی اس کے بارے میں لکھا ہے نوین چاولہ کے دورہ لکھی پستک every vote counts اگلی پستک بہت اینپورٹنٹ ہے hit refresh hit refresh لکھی گئی ہے ستیا نادیلا کے دورہ ستیا نادیلا آپ کو پتا ہوگا Microsoft کے ابھی CEO ہے یہ بھارت سے ہیں سو بہت اینپورٹنٹ ہے ان کا جن میں ہیدر آباد میں ہوا اور ستیا نادیلا کی دورہ لکھی بھی پستک ہے the hit refresh اگلی پستک ہے free trade and prosperity یہ پستک لکھی گئی ہے اربین پنگڑیا کے دورہ اربین پنگڑیا کے دورہ اربین پنگڑیا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ نیتی آیوگ کے پہلی اوپایدھاکش رہ چکے ہیں اور free trade and prosperity لکھی گئی ہے اربین پنگڑیا کے دورہ اگلی جو اپورٹنٹ پستک ہے the velvet gloves یہ پستک لکھی گئی ہے کس کے دورہ بالکرسن کامت کے دورہ بالکرسن کامت کون ہے یہ پورو IB یعنی انٹیلیجنس بیورو کے چیپ رہ چکے ہیں انہوں نے IB کے کام کرنے کی طریقے اور اپنی انبہو کے بارے میں ساجہ کیا ہے اس پستک میں نام ہے the velvet gloves اگلی پستک ہے ریڈیو کشمی یہ پستک لکھی گئی ہے راجیس بھٹ کے دورہ ریڈیو کشمیر مہتپور بھومیکہ نبھا رہا ہے جسے کی لکھک اپنے پستک میں پیس کیا ہے کہ کس پرکار سے کشمیر میں ریڈیو اپنا کام کر رہا ہے اور کس پرکار سے وہاں کے لوگ اور یواؤں میں یہ اپنا اثر ڈال رہا ہے ریڈیو کے مادہمچے جیسے لوگ آسانی سے پہنچ پاتے ہیں اور جوڑ پاتے ہیں اس کے بارے میں اس پستک میں لکھی گئی ہے ریڈیو کشمیر لکھی تھے راجیس بھٹ کے دورہ اگلا پستک بہت ہی انپورٹنٹ ہے بہت بہت سارے ایکزام میں بھی ریپیٹ کیا گیا یہ بریف ہسٹری آف ٹائم یہ پستک لکھی گئی ہے سٹیفن ہاکنز کے اوپر اس بک میں ٹائم سپیش اور بلیک ہول کے بارے میں ان کے سیدھانت کے بارے میں بریپ میں لکھا گیا ہے کس کے دورہ سٹیفن ہاکنز کے دورہ اس کے علاوہ جو سٹیفن ہاکنز کی بات آئی ہے پستک ہے بریپ آنسر ٹو دہ بیگ کوششنز یہ بھی پستک لکھی گئی ہے سٹیفن ہاکنز کے دورہ بہت انپورٹنٹ پستک ہے آگے بڑھتے ہیں یہ پستک لکھی گئی ہے ہمارے پوروک کپتان رہے سورف گانگولی کے دورہ ہمارے پوروک رکیٹر اور پورو بھاگتی کپتان سورف گانگولی دورہ لکھی تھے یہ سانچوری is not enough چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کشنز کی اور دیر آئی کوششن یہ پستک لکھی گئی ہے حامید انساری کے دورہ پورو ابراشت پتی رہے حامید انساری کے دورہ لکھی گئی دیر آئی کوششن اگلے پستک کے بارے میں تھوڑا سا میں نے پہلے ہی ڈسکس کیا آپ کو دا انگلیس پیسنٹ یہ لکھا گیا ہے اس پستک کے لئے انہیں گولڈن مین بکر سپرائج سے بھی سمانت کیا گیا اس پستک کا نام لوگے یاد رکھئے دا انگلیس پیسنٹ لکھا گیا ہے مائکل آنڈا جے دورہ اگلے پستک ہے جیسمن ڈیز یہ لکھا گیا ہے کس کے دورہ بینیامین کے دورہ اس پستک کے لئے انہیں پہلا جیسی بھی پروشکار دیا گیا اس پستک میں ایک پاکستانی ریڈیو جوکے کے بارے میں لکھا گیا ہے کس کے دورہ لکھا گیا ہے بینیامین کے دورہ یاد رکھے بک کا نام جیسمن ڈیز بائی بینیامین اگلے پستک کرکٹ پہ بیسڈ ہے 281 یہ پستک لکھی گئی ہے VVS لشمن کے دورہ بہت اپورٹن پستک اس کے لئے کرکٹ کے بارے میں جب بات آئی ہے تو ایک اور اپورٹن پستک ہے نوشپین یا آسٹریلین کرکٹر رہ چکے سین وان کے دورہ لکھی گئی ہے نوشپین اگلی پستک جو بات کرتے ہیں YIMA ہندو یہ پستک لکھی گئی ہے سسی ثرور کے اوپر سسی ثرور کے دورہ یہ پستک لکھی گئی ہے YIMA ہندو اس میں ہندو دھرم کے الگ الگ معنیتاؤں کے اوپر لکھی گئی یہ پستک ہے YIMA ہندو تو دوستو آج کے لئے اتنا ہے ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے اس لئے میں اس کا سیکنڈ پارٹ جلدی ہی اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو دھیان سے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ اس کا اتتر کمنٹ باکس پر کمنٹ کریں گے آئی ہوپ آپ لوگ سب اس کا اتتر کر پائیں گے کہ حالی میں کس کے دوارے لکھی تھے پستک رسرجنٹ انڈیا نامک بک لانچ کی گئی ہے اس کے لکھا کا نام کون ہے میمل جالان انوپا مکھیر ملالا جسو بجائی یا پیچی دمبرم آپ کو اس کا اتتر کمنٹ باکس پر کمنٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں تو میرے ساتھ میرے ٹیلیگرام پیج اور میرے فیس بک پیج سے بھی جڑ سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکپیسن باکس میں مل جائے گا آپ لوگوں کو ہر صبح آٹھ بجے کرنٹ اپرس ملتا ہے اور ہر رات آٹھ بجے جی کے جی ایس کے کوششنز ملتے ہیں سو بہت انپورٹنٹ ہے آپ لوگ میرے ساتھ جڑنا مت بھولیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی میں جلد ہی لٹوں گا نئے ویڈیو نئے نالج کے ساتھ تب تک ہنستے رہے مسکراتے رہے تھینکس پور وچھنے ویڈیو جائے انچے بارہ دوست